بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمارا باس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پانی نیوز افغانستان میں خون ریز جھڑپیں 31 سوگو میں کرفیو نافذ افغان صدر کی امریکہ سے امیدیں برقرار افغانستان میں تالوان گرہ کی حالیہ پیش قدمی کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد کہا ہے کہ امریکی صدر نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ امریکہ افغان دفاعی سیکورٹی فورسز کی حفاظت اور ان کی مدد کرے گا دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان ٹیلی فون پر یہ گفتگو ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ اشرف غنی نے بدھ کے روز افغانستان میں جنگ اور خون ریجی کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت قابل کو ساتھ امن سمجھوتے کے حصول میں تالبان کی الدم دلچسپی پر کڑی تنقید کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ تالبان امن نہیں چاہتے اور قطر امن سمجھوتے کے تحصے اس گروہ کے پانچ ہزار افراد کو رہا کیا جانے کے باوجود تالبان نے اب تک کوئی با مقصد گفتگو شروع نہیں کی ہے خیال رہے کہ افغان صدر اشرف غنی ایسے حالات میں امریکہ سے لو لگائے ہیں کہ گزشتہ بیس برسوں میں افغانستان کی تباہی کئی ہزار عام افغان شہرین کے قتل عام افغانستان میں ارود کو پہنچ چکی بد امنی دیشت گردی اور منشات کی سمگلنگ کا اصل ذمہ دار خود امریکہ ہی رہا ہے یہ در افغانستان میں خوند جھڑکوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں افغان حکومت نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو باسر تالبان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق حکومت نے تالبان کے سرگرمیاں روکنے کے لیے اکتیس صوبوں میں رات آٹھ بجے سے صبح چار بجے تک کا کرفو لگا دیا ہے تاہم کابل ننگرہر اور پانچ شیر کرفو سے مستثنہ ہوں گے دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ تالبان کے خلاف جنگ میں افغان ائر فورس شدید مسائل کا شکار ہو گئی ہے افغان ائر فورس کی ایک تہائی جہاز اڑنے کے قابل ہی نہیں رہے غیر ملکی خبر رسان ایجنسی کے مطابق فاضل پرزوں کی کمی اور امریکی ٹیکنیکل سٹاف کی رواندی سے افغان ائر فورس کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے ایک خبر کے مطابق افغانستان ائر فورس کے جہاز تقریباً ناکارہ ہو چکے ہیں جو کہ اڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں ناظرین یہ تھی افغانستان کے متعلق اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کمرباس محمدی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات